اللہ قرآن جا دے جا دے گا تا قلو اموالا قوم بینہ قوم بل باتل غلط طریقے نال تو سا لوگیں دے مال تے کب سے نیوے قرض ہے غلط طریقے نال لوگیں دے مال نیوے قرض ہے چوری کر کے مال کمانا غلط طریقہ ہے ٹکیٹی کر کے مال کمانا غلط طریقہ ہے دھی بھیندہ ہاتھ کھا کے بال کھانا غلط طریقہ ہے اللہ دے نبی نے خطبہ دیتا اے لوگوں آج دے بعد اے دلوجہ دا خون بھی حرام ہے تہے کدوجہ دا مال بھی حرام دین کو مکمل پہ کرنے علف کے یہ تک سارا دین سنگ کمپلیٹ کرنی تیزے آج دے بعد اے دین ادھورا نہیں ریا آج والا بندہ یا کال والا بندہ یا پرسوں والا بندہ یا چھی مہینے بعد والا بندہ یا چھی سال بعد والا بندہ یا چھی سجیندے بعد والا بندہ یا کہیں دے دورے چھوانا لے بندہ یا آگ کیامہ دے کھری باوانا لے بندہ یا کوئی عربی بندہ ہوئے یا کوئی عجمی بندہ ہوئے یا کوئی کالا ہوئے یا گورا ہوئے زمین تے رہا نہ لے تے پیداوں نہ لے سارین لوگیں وزتے زندگی دی جڑی جڑی ضرورت تھائی ساری دین چھوازے کرنی تیزے تے مکمل کرنی تیزے ورزی طلقم الاسلام دینہ حجد پاد جڑا دین مکمل کی تیزے این دانا اسلام بس بینڈی بدھید کی اور بند جتنا بھی چیزیں تو انہیں بستے حلال ہیں اوہ تین اچ مکمل ہیں جیڑیاں چیزیں تو انہیں بستے حرام ہیں اوہی اللہ نے تین اچ مکمل کر جھوڑے بعد اچین ودنا کھائے فلانی شہ رہ گئی آئی فلانی شہ رہ گئی آئی ایک اُس ادھے پیر صاحب نے حلال کی تے ایک اُس ادھے امام نے حلال کی تے اے جڑی اے جڑی میں اعزانے اے دین چکہیں آئی اے حضرت عمر نے شروع کی تی آئی حالکہ خلط باتیں چہالت بھی باتیں اللہ دے نبی دے دور دی اعزانے اصل نبی اے پاک نے مشورہ کی تا نماز بستے لوگ ہیں اس حد نردہ طریقہ کہڑا امنا چاہی ہوئے کہیں اے کہ اللہ دے نبی پھا پالنی چاہی دی ہے جڑے میں روشنی تھی سی پتہ لگوے سی کہیں اے کہ آواز دے منی چاہی دی ہے پتہ لگوے سی بھئی ہوئی نماز دا ٹائم ہے کہیں اے کہ کوئی تف بجایا بجے ہر کہیں دی رائے حضرت عمر پاک کا کھنڈ لگے اللہ دے پاک نبی کوئی انداز دی آوازوں میں بھل ای آواز اللہ اکبر اللہ اکبر حسان دی آواز دا مشورہ حضرت عمر پاک نے لٹا نبی پاک نے تصدیق کی تھی آئی آپ نے فرمائے آج دے بعد یہ طریقہ ہوزی اصل نبی نے شروع کی تھی آئی کوئی کام ایسا نہیں جڑا دین اچنا ہوئے کوئی پاتہ تیسی نہیں جنگی تعلیم اللہ دے نبی نے نہ لٹی ہوئے ہی مستے اللہ کریم نے فرمائے میرے پیغمبر ازا آج عرفہ دہ دین توالے ہوتے توالہ دین مکمل فرمائے ازا آج عرفہ دا مہینہ ہے قربانی دا مہینہ ہے عید دا مہینہ ہے روزے دا مہینہ ہے ذکر ازگار دا مہینہ ہے تکمیل دین دا مہینہ ہے نال اے حاج دا مہینہ ہے اسلام دے پنیادی پانچ رکھونا انہوں دے پنیادی پانچ رکھونا ایک رکھونا بہت اللہ دا حاج کرنا والحج بہت اللہ الحرام روزہ اسلام دا رکھونا نماز اسلام دا رکھونا زکاة اسلام دا رکھونا نال حاج بھی اسلام دا اہم ترین رکھونا اور جڑے لوگ ساہے پہ یہ استطاعت ہیں جنہیں کو اللہ نے طاقت لیتی ہے جرت لیتی ہے خارج کر سکتا سفری اخراجات پورے کر سکتا جنہیں ماستے پہنچانچ آسانی ہیں انہیں کوئی تعلیم ہے انہیں ماستے ضروری ہے انہیں ماستے فرض ہے کہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا حاج کرنا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر کی دیئی جڑے بلے تعمیر مکمل ہوئی ہے رب تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم لیتا وَعَزًّن فِنَّا سِدِ الْحَجِ کہ تُساں لوگیں کھون کھون این بیت اللہ دے حاج کرن دا اعلان کرو والحضرت عبراہیم علیہ السلام اعلان کی تحا بی ہون بیت اللہ دا حاج کرن اے اون این کلو بیت اللہ دا حاج چلدان دے اور جڑے مسلمان ہیں اوہ آکے بیت اللہ دی حاضری ڈینڈن حاج کرن اور حاج تقریباً پانچ چھی دن ہار دے اُتے مجتمل ہو یوم الترویہ اٹھ زلحاج کے افتداد ہی نہیں ہے نو زلحاج دا یارہاں بارہاں تیرہاں کوئی شامل کیتا ہوا اٹھ کے تیرہاں تک لے جڑے ایام ہیں اے اے مکیج گزارنے پندن طریقہ کار اللہ نے نشے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتی ہے اُن دے مطابق طریقہ پورے کرنے پندن ایکو بیت اللہ دا حاج جا دا اور نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے آپ نے فرمایا جڑے بلے بندہ کوئی حاج تے بنے حاج کرے اور جڑے بلے حاج کارک ہی نہیں اللہ تبارک بطالہ اُنہے حاج کو قبول کرے جا کو حج مبرورہ دن قبول شدہ حاج نبی کریم علیہ السلام فرمائے ای نبیہ کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت دے جہندہ راب حاج قبول چا کرے اللہ تبارک بطالہ بدلے جو کو اپنی جنت ضرور عطا کرے یعنی اخر بھی فیدہ مرن دے باد دا جڑا فیدہ ہے اللہ جنت نے دے ہوں بندے کو جڑا بیت اللہ دا حاج کار اور دنیاوی فیدہ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث دے راویہ اور حدیث بعد صحیح البحاری ہے جہاں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے من حجہ للہ جڑا اللہ واسطے حاج کرے فلامی عرفوس ولامی عفصو گناہ نہیں کرندہ غلطی نہیں کرندہ کچھ زیادتی نہیں کرندہ حاج دے دوران پوری پوری پابندی کرندہ والا فرمایا کہ راجہ ایہ حاج کر کے جڑا ولا پس لوٹدے واپس آمدے ایم اندہ پیاؤں دے امہ نے پیٹی چھو ہونے جنم بیتاو صحیح بخاری دی حضیز اے حاج جلے دیمار یعنی حاج کر کے جلے واپس آوے اندھی حالت ہی میں ہو دیئے جو ایک اممہ نے پیٹ چھو آج جنم دیتا ہو گئے یعنی مطلب اے آج پیدا تھا انہ کیا مطلب ہے انہ مطلب ہے جنہ پیدائشہ لیتی ہیں بندے دے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہونے معصوم ہونے بندہ پہلے دیمار مادے پیٹوں نکلے بچہ گناہ غار نہیں ہونے معصوم ہونے فرمایا جڑے بندہ حاج کر کے واپس آوے اللہ اندھے سارے گناہ ماف کر کے اوکم معصوم بنا رہے ہیں یعنی اندھے پلے کاکھ گناہ نہیں رہے ہیں اللہ سارے مٹا رہے ہیں یعنی جڑا بندہ حاج کرے اللہ اندھے ہوتا ہے جنت واجب ترہ اور جڑا بندہ حاج کرے اللہ اندھے گناہ ماف کرنا ہے اللہ سارے گناہ میں کو مٹا رہے ہیں جڑے بندہ حاج کرے اور حاج جڑا ہے یومِ عرفہ دانائے عرفہ دیں مدانج جمع تھی مردانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر کوئی بندہ یومِ عرفہ عرفہ لے دیں میدانِ عرفات جمع تھی گئے سمجھو ہوں بندہ حاج پاگ اگرچہ باقی چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن عرفے دیں اہمیت زیادہ ہے مناہ دی بھی اپنی اہمیت ہے مزدلفہ دی بھی اپنی اہمیت ہے لیکن میدانِ عرفات دی جڑی اہمیت ہے ہاجدہ خطبہ ہوں دیں خطبہ دیں مطلب کیا ہے اواز و نصیحت زہر تُو پہلے پہلے جمعِ involvement يد' حریقی کار زہر تُو پہلے خطبہ ہوں دیں والاظام تھی لیے والزہر اثر کٹھی پڑی ویندئی ہے لولو رکھتا کر کنے کر کر کنے کر کنے کر کنے کر کنے کر کنے لوگ سارے جمعوں ہوں دیں وہ خطبہ سننا ضروری ہو دیں ضروری ہو دیں اور عرفات دی اہمیت بھی شاید خطبہ دی وجہ تُو لیتی گے کہ ہوں جاہتے پہنچو اور خطبہ سنو یہ ضروری ہے نبی علیہ السلام نے زندگی اچھیک حاج کی تے اور آپ نے اُن حاجد موقع تے لوگیں خطبہ ارشاد فرمو یومِ عرفہ آپ نے فرمائے لیکن حاجی انجڑے نبی علیہ السلام فرمائے جڑہ بندہ عرفہ لے دی نوزول حاجدہ روزہ رکھے اللہ ہم جلوزہ آپ نے گناہ ماف کر دے لیکن حاجی نہیں رکھ سکتے روزہ حاجیں کیونکہ ذکر ازکار کرنے عبادتہ کرنے سفر کرنے محنت کرنی ہے اسلام نے حاجیں کو رخصد نسی کیونکہ وہ علاقہ ہی انداز دہ ہے باقی لوگیں کو چاہید ہے کہ وہ ہی نمہار روزہ رکھے خیر اہم ترین نمہار ہے یومِ عرفہ نبی کریم علیہ السلام این امہار پہنچن آپ نے اپنا زندگی دہ ایک حاج کی اور حاج دہ سواب بھی میں تو پہلے ڈس چکا کہ اللہ دنیا ہے جو زندگی دہ گناہ ماف کرنے نے اور اللہ آخرات جنت دے اور اے وی ڈس چکا کہ ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیدی ہے کہ بیت اللہ دہ حاج کرنا چاہیدی ہے اور ایک بھی بات بھی سونگی دو کہ ایک ہونے لوگ سرینن بھی اکبری حاجہ جڑا حاج جمعہ لڑی ہوئے یعنی جڑا خطبہ عرفہ دہ جمعہ لڑی ہوئے سالے پاکستانی برے سغیر پاکوہ اندل اے آدھن اے اکبری حاجہ حالانکہ لا علمی ہے اے جہالت حالت ہارا حاج حاج اکبری ہوں نے جمعہ دے نہیں ہوئے جمرات دے نہیں ہوئے بودھ دے نہیں ہوئے منگل دے نہیں ہوئے ہارا حاج حاج اکبری ہے حاج اصغر جڑا ہے چھوٹا حاج اوہ تے عمرے کو آکھا میں نے عمرے کو حاج اصغر آکھا میں نے باقی جڑا بیت اللہ دا حاج ہے سول حاج جڑا کیتا میں نے اوہ کو حاج اکبری آدھا وہ حاج اکبری ہے ہار کہیں دا حاج اکبری ہے اور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نوز الحج کو یومِ عرفہ عرفات میں میدان کٹھت اور یہ بھی یاد رکھو کل قیامت عدی جڑا لگنے ما شرد علی اوہی عرفات سے لگنے سیدیس اللہ نے میدانِ عرفات پوری دنیا کو کٹھا کرتا عجیب جی کیفیت ہو سی اور سارے بغیر لباس کے حاضر تھی اور حضرتِ بابا آدم علیہ الصلاة والسلام جنہ جنتی جو باہر دنیا چاہے اوہی عرفاتے چاہے نال میدانِ عرفاتے جبلی کھڑی ہے جے کو بابِ آدم دی جبلی آدم جے کو جبلِ رحمت آدم جبلی اون پہاڑی دے اٹھتے ہیں کنے پلر جیاں بڑھنیا کھڑے لوگوں پلر کو چندن بوسے دن پیار کرنن حالانکہ کوئی فیضہ نہیں بس اصل ہو جگہ آس کی تھی گئے یہ کئی جگہ دے اٹھتے ہیں حضرتِ آدم علیہ الصلاة والسلام تشریف گرنائے یہ حج ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے حج دا تھوڑا جہاں تارف کرے صاحبِ استطاعت کو ضروری ہے کہ وہ حج کرے اور جڑا حج کرے اللہ عنہ دے گنام آف کرے اسحاری کیفیت نبی اسی نسی نسی آپ نے جڑا حج کی تا ذرا غور کرو میں تھوڑا جہاں نبی علیہ الصلاة والسلام دے حجتیں چند باتاں کرنا چندہ حجتیں جب میں اور نو جی ایک بات بھی سمجھو درا لوگ آدم جڑا عمرہ کرا وے اندھو تے حاج فرض ہے اے غلط بات اے جہالت دی بات عمر کرنہ حاجنا کوئی تعلق نبی علیہ الصلاة والسلام نے چار عمرے کی تے ہم زندگی اچھا دھیر عمر کرنہ دیوی لوڑنے اور آپ نے ہر عمرہ ہیک سفرے ہیک عمرہ کی تے یہ نہیں بھی ہیک سفرے ہیک سفرے جیپنہ بھی عمرے کرے قارس اگر نے اجازت ہے لیکن آپ کی سننا تے ہیک سفرے چھے ہیک عمرہ ساڑے سفری آسان جہاز دے سفرے سہولتا ہمین اوگلت سفری مشکلہ مدینہ پاک کے مکہ تک آمنا بڑا مشکل سفرہ لیکن آپ نے ایک رہی نہ سوچا ابھی آگئے ہیں سفری کر رہے ہیں چلو ہیک بھی آمرا ہیک بھی آمرا جی میں ساڑے مارکہ ہی نے فارمیلٹیوں دیئے ہی نے تاکہ ہی تھا مارکہ ملنہ آمین تا بندہ آکھے میں چھئی عمرے کر رہے ہیں یعنی ہی تھا گنتی تا چکر ہے اتنا گنتی اللہ رولا کینہ ہوگا بھی میں ہی تھی عمرے کر رہا ہوں آئے ہوں میں بڑھیں اینسی مولیس ہے کیا خیال ہے بھی اللہ کر قبول چاہ کر رہے تا ہی کوئی کافی ہے یہ تُساں کاراؤو وی عمرے ہیں لوگ ہی میں بینن درک دن مسجد ایشہ ایرام بدھاتے عمرے پھا کی تا وات اگلی وات مسجد ایشہ بھائی کہیں مسجد ایشہ کے ایرام بدھتے عمرے کی دی رکھو اوٹے حدرت ایمہ ایشہ رضی اللہ عنہ واسطے نبی سیندی تعلیم ہے کہ تُوارے واسطے مسئلہ ہے تُساں ونجو فلانی جاتو جڑی حدود حرم ہے اونٹے باہر جلا جتا ہوں مسجد ایشہ ہے اوٹھو احرام مردھاؤ جڑے صحابہ اکرام امہ جاندے اٹھے گئے انہیں بھی احرام کہنا بدھا تے این احرام دے بعد وال زندگی ہے امہ ایشہ نے بھی کرنا یہ احرام نہیں بدھا تے نہ ہی امہ ایشہ دے احرام بدھاندے بعد کہی بے صحابی احرام بدھیں اسام بابا ایتی تھی گن ہون ایتی تھی گن پہلے تا سنت طریقہ ہے مدینہ پاک تو احرام بدھ کے عمرہ کرنا یہ نبی پاک دی سنت ہے اور آپ نے ہر واری عمرے واسطے جنہی تشریف گن گن احرام مدینہ پاک اگر تُسا راندے پاک مکہ پاک اجوال تُسا تیف لگے وجو تیف ہی چوبی جیڑا میکا تھے اُتھو احرام بدھا عمرہ کر سکتے کوئی ممانیات نہیں لیکن ہیک سفر ہے جہیک عمرہ کرنا نبی پاک دی سنت ہے ہوئے صحیح سنت مطابق ہوئے سیلفیں مرہ مردے چکرے عمرہ نہ گود رہے عمرہ ہوئے صحیح مانے عمرہ ہوئے مناسک دا پتا ہوئے طریقے دا پتا ہوئے خیر خیر میں جیڑی بات کرنا پیام کہ آدم جہنے ہوتے ہیں جائیں عمرہ کیتے ہیں ہون دیتے حاج فارضے ایری جہالہ تھے عمرہ کرنا لیتے ہیں حاج دی فرضیہ تھا کوئی مسئلہ نہیں حاج فارضے ہون دے ہوتے جڑا صاحب ازدتا تھے جڑا طاقت رکھ دے ہوا ضرور حاج اندھے وستے ضروری ہے منجے انتہا منکے اللہ دی بار گائے چاہ حاضری دے دے گڑ گڑا دے دھوائیں کریں منگے اللہ اندھے بنا معاف کر دیں دے حتیٰ کہ حدیث چند دے اللہ اندھی فقر و فاقہ اندھی بے رزگاری بھی مٹا دیں دے اللہ اندھے رزے کے برکت حاج کرنا چاہیے دے یہ حاج دا مہین ہے اینا ناوی زول حاج حاج دے مہین ہے چاہ حاج دے طریقے یا حاج دے مسائل نہ نسیجن تبالا میرے خیال ہے زیادتی ہے جہنا نہ ہی حاج بھی وجہ تو ہے ایک کچھ چیزان جنہیں ابتدائج ہیں اہم ہم ضروری ضروری ہے پرگوڑشنگ ہے نبی کریم علیہ السلام نے جنہا خود حاج کی تھی آپ عرفہ دے میدان حاضر ہوئے آپ عرفہ دے میدان چاہم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دی آیات نازل فرمائی یہ آیت کریمہ جبریل امین کہنے کے ہے ہردرہیں آیت تے غور کرو تو کوئی انشاءاللہ چنگی بھلی بات سمجھاوے سے اللہ تعالی نے فرمائے بھلے محبوب آج تساہ احرام دی حالاتیں چاہو اور حاج بدے کرنے ہو تساہ آج مطلب ہے آپ نے زندگی دے آخر چاہج کی تھی آپ نے زندگی دے آخری ساتھ حاج کر کے واپس آئے والا آپ دی طبیعہ تعلیل تھائی محرام اچھ والسفر تے ربی علیول آج تو دو مہینے بعد دو اور ڈھائی مہینے بعد آپ دنیا تو چلے گئے یہ آپ دی زندگی دا پہلا اور آخری حاج آپ نے خطبہ دیتے بڑھیں بڑھیں سوئیں باتا کی چاہیں دین سمجھیں آپ کو سمجھنا چاہیں اور اتا تھیا کیا ہے او ذرا غور کرو حاجی و ننصار احرام دی اللہ ترچی ہر بولی دا بولا ہی کی قیفیتیں جو قرآن دی یا آیت آئیے نا اگر آج تو دے خطبیش تو کوئی سمجھ آگئی دین سمجھ آگئی نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالی نے فرمایا مرے محبوب اساں آج دے نمہار علیوم آج کے دن علیوم آج ہے اکمل تو اساں مکمل کر دیتے لا کوم میں مکمل کر دیتے میں مکمل کر دیتے کمپلیٹ کر دیتے درہ غور نہ سنائے بھائی لا کوم تو آدھے باستے دین اکوم تو آدھا دین جیڑے طریقے تھے تو سن زندگی گزار نہیں ہے یہ میں طریقہ مکمل کر دیتے جیڑا دین میں اللہ نے تو آدھے زندگی دی خوبصورتی بستے نازل کی دائی او جڑا پہاڑی کے شروع تھیا اکرا والی وہی کے شروع تھیا اے میرے مابوب آج عرفت ہے میدان مکمل پہ کرنے تریویس سال دار سال لگ گئے دین اندر آئے گئے تھوڑا تھوڑا آج زکاة آئی ہے آج وقت روزہ آئے وقت بے دیمار آج جائے وقت بے دیمار کیڑی شاہی ہے ضرورت دیتا آگے دین اے میرے مابوب اساں دین کو مکمل کر دیتے میں دین کو مکمل کر دیتے جیڑا دین میں اللہ پاک نے شروع کیتا تو آگے دین دی تعلیم دیتی ہم جیڑا دین اے تہارات آئی جیڑا دین اے استنجا آئی جیڑا دین اے پاکیز گی آئی جیڑا دین اے شفائی آئی جیڑا دین اے نکھائی جیڑا دین اے جنازے آئی جیڑا دین اے سمندہ طریقہ آئی جیڑا دین اے کروبار دے طریقے آئی جیڑا دین اے سفر تے حضر دے طریقے آئی جیڑا دین اے نماز روزہ آج زکاة دی اہمیہ تائی اے میرے معبوب اسا دین کو مکمل پہ کرنے علف کے یہ تک سارا دین اسا کمپلیٹ کرنی تیزے آج دے بعد اے دین ادھورہ نہیں ریا آج والا بندہ یا کل والا بندہ یا پرسوں والا بندہ یا چھی مہینے بعد والا بندہ یا چھی سال بعد والا بندہ یا چھی سجین دے بعد یا کئی میں دورے چھوڑھانا لہ بندہ یا آگ کیا مہتے کھری باوانا لہ بندہ یا کوئی عربی بندہ ہوئے یا کوئی عجمی بندہ ہوئے یا کوئی کالا ہوئے یا گونا ہوئے زمین تے رہنہ لے تے پیداوں مانا لے ساری ان لوگیں مازتے سان زندگی دی جڑی جڑی ضرورہ تھائی ساری تین چھ واضے کرنی تیزے تے مکمل کرنی تیزے وَرَزِتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِیْنَا حَجِدِ بَعْدِ جِرَادِ دین مکمل کی تیزے ایندہ نا اسلام حارشہ ہے وچاک بس بینڈی بدھیج کی اور بندہ ہوئے جتنا بھی چیزہ تو انہیں بستے حلال ہیں اوہ تین اچھ مکمل ہیں جیڑیاں چیزہ تو انہیں بستے حرام ہیں اوہ ہی اللہ نے تین اچھ مکمل کر چھوڑھیں بعد اچھ ایندہ نا کھائے فلانی جہ رہ گئی آئی ایک اُسا دے پیر صاحب نے حلال کی تے ایک اُسا دے امام نے حلال کی تے اے جڑی اے جڑی میں آزانے اے دین چکہ نہ آئی اے حضرت عمر نے شروع کی تی آئی حالانکہ خلط باتیں چہالت بھی باتیں اللہ دے نبی دے دور دی آزانے اصل نبی یہ بات نے مشورہ کی تا نماز بستے لوگیں اُس حد ندرہ طریقہ کیڑا ہونا چاہیے کہیں آئے کہ اللہ دے نبی بھاپ آلنی چاہیے جنہیں ملے نوشنی تھی سی پتہ لگوے زی کہیں آئے کہ آواز نے منی چاہیے پتہ لگوے زی بھائیوں نے نماز دا ٹائمے کہیں آئے کہ کوئی تف بجایا بجے ہر کہیں دی رائے حضرت عمر پاک کا کھنڈ لگے اللہ دے پاک نبی کوئی انداز دی آوازوں میں بلئی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر ازان دی آواز دا مشورہ حضرت عمر پاک نے نتا نبی پاک نے تصدیق کی تھی آئی آپ نے فرمائے آج دے بعد یہ طریقہ ہوزی اصل نبی نے شروع کی تھی آئی کوئی کام ایسا نہیں جڑا دین اچنا ہووے کوئی پانتہ تیسی نہیں جنگی تعلیم اللہ دے نبی نے نتی ہووے ہی مستے اللہ کریم نے فرمائے میرے پیغمبر ازان آج عرفہ دے دین دوالے اتے دوالہ دین مکمل فرمائے ہر شہے پہ ماں جسان امام صاحب نے حلال کی تھی ہے بھئی شریعت حلال کہنا آئی یہ بھی جہالہ تھے امام صاحب کیا مجال کہ جیسے شریعت حلال نہ ہووے وہ کو حلال کر کے شریعت بنا ہوئے والے امام تا نہ تھے اللہ دے نبی تھے امامت کے وقت اللہ دے نبی دا درجہ دیٹی بیٹھے ہو کیا جنگتے کہیں دے میرے نبی سے ہی ہنگری وارا کیا ہاں حالی دے بعد میں شہد ماکھی دا استعمال نہ کرے اے میرے ہوتے حرام ہے جب آپ کا نکاح ہویا ہاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ ہوا نہ دینا انہیں بہترین بہترین کے نام اے شہد دا استعمال کروایا لیکن جڑے ملے باقی پیوے میں گھر گئے مغافیر دی خشبو اندھی ہے یعنی مغافیر دی ہواڑ ہے مغافیر ایک موٹی دنہ آپ نے فرمایا نہیں میں شہد استعمال کیتے فرمایا نہیں مغافی آپ نے فرمایا استعمال تمہیں شہد کیتے یہ شہدی چو مغافیر ہے تو والا آج کے بعد میں شہد استعمال ہی نہ کرتے نبی جہنہ دی مہر دے ذریعے جہنہ دی سٹیپ دے ذریعے جہنہ دی تصدیق دے ذریعے راب دین بڑھائے راب نے سورت تحریم نازل کر دی سورت تحریم یا ایوہن نبیوں اے میرے محبوب اے میرے نبی لی ما تُحر محمد محل اللہ علاقہ تب تغیی مرزات ازوان جیک تو آگو جی میں بیمی آئے کیے تو ساں گی میں جا کیتے تو آگو کہیں اختیار دیتے میرے محبوب نبی ضرورو لیکن مختار ایکول قینوے پیغمبر ضرورو پر خدای معاملات ہے جی خیصلہ کرنے دی طاقت سرور رب رکھ دے میں حلال کی تی ہے تو ساں دے وہ حرام ہے حاجدِ باد تو ساں ہی کو حرام نہیں آگڑنا لے ما تُحر رہم سادہ محبوب جہنے حت و زبان و شریعت بڑی یہ اوہ اگر شہد حرام ہے حلال کو حرام جاہ اللہ نراض ہوگا دے کہیں امتی دی کیا مجال کہ کہیں نمی چیز کو حلال کرے سام شای شریعت دے یہ حلال ہے مان جی حلال ہے جیڑی شای حلال ہے الحلال و بیانون والحرام و بیانون نبی اسیم فرمائے جیڑی شای حلال ہے اوہی واضح ہے ہر کئی واضح ہے لہذا اے پتہ لگا جو نبی اسیم دا دین کیا کیا بلے دنی میں سب شاید چاہ گئے سنتا بھی آگیا فارغ بھی آگیا نفل بھی اچھا اشاجہ کتی رکات ہیں اشاجی نمازہ رکات رکات ہیں ستارہ 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 اشاجی نمازہ رکات ہیں ستارہ قرآن مرے ہاتھے اللہ دی قسم چاہ گیا کہیں مولی کے پوچھو کہیں مولی کے پوچھو جیڑا دین اللہ نے یوم عرفہ نبی کریم علیہ السلام نے مکمل کی تاہا اوہ مکمل شدہ دین اشاجہ ستارہ رکاتا موجود ہی کہیں ثابت کرو کہیں نہیں ان جیڑا بندہ پہ نمازہ نمازہ ہاتھ ہی اوہ ستارہ ستارہ توں پڑھتے رکھا مرانے جب ستارہ اندھے مزید بھئی جیڑا دین رام نے مکمل کی تے اندھے ستارہ رکاتا چار فرد پہنے نشاہ دے دو سنتا پہنے نشاہ دے فردنے بعد ترائے ویتر پڑھنے ترائے تنو پانچتے چار نو نو رکاتا پڑھو اللہ اللہ خیر صلاح بھئی جیڑا ستارہ آلا جانے تے ہوتا کم جانے یون اکملتو لکم دین اکندہ کیا مانا ہے تے کو کئی افتیار دیتے بھئی ایمیج کیا حرج ہے بھالی سے بگر اے رلاج ہوڑوں تا کیا حرج ہے اے رلاج ہوڑوں تا کیا حرج ہے بھئی اگر حرج کہنا ہا تراب تریویس حال جو دین کیوں بھی بھیجے نہ رائے گا مالتے اللہ آکھے میرا نبی کوئی علی دین علی مکمل کا نہیں تھیا کیامت تا واسطے ہر بندہ فتوے دینا راضی تے دین بندہ راضی والتہ ہی آکھے 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 کوئی میاں اچھا اور کریں پوچھو سارے بریلوی دوستیں کے دیوبندی دوستیں کے پوچھو اتھائی کئی بیٹھے ہوزن اس اے جڑی جمعہ دی نماز یہاں کتی رکھتا ہے کوئی پتا گئے نہیں اچھا جمعہ پرزن کئی میرے بھی رائے جمعہ دے پوری پیشن دی نماز پردن پوری جمعہ بھی پردن پیشن دی نماز پردن کوئی بندہ پوچھے بھئی کتھا ہے اسی مولانا آئے کیا بھئی جمعہ دے پڑیے ہوئے ہو سکتے شرطیں مطابق جمعہ ناتی آؤ احتیاط ترن آلزو گئی چھوڑ 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 بھئی اگر تُو صحیح اینا مطلب ہے راب کو توانی احتیاط دا کوئی پتہ کہنا جیڑے راب کا اکھے میں دین مکمل ہے او توانی احتیاط کے واقعے کہنا ہی راب دے رسول دین مکمل تھے کیا راب دے رسول کو احتیاط دا پتہ کہنا ہی احتیاط دا پتہ دھیر جناب کو آگے زہر احتیاطی تو سا کتاباں کھوڑو نمازیں لکھیا گھڑے بھئی جمعہ ٹھیک ہے پڑھا ہے لیکن نال زہر احتیاطی اور جی کو نال زہر احتیاطی ویڈس ہوں جمعہ جا رکھتا ہی ڈھیر دس ہوں وہ اندے جمعہ تھے دین بڑا سوکتا ہے بھائیو دین بڑا سوکتا ہے زہر احتیاطی نہیں پڑھنی ساکو شاک شبہ کائنی ساکو فاک کے سارا جمعہ سلناتے مطابقے ساکو کیا لوڑے احتیاطی زہر پڑھنے جی کو شاک کے جمعہ تھے آپ نے اپنے پیچھو پڑھے ہو جو میں تیشاک مہنے کو دیکھو تولہ پیچھو اپنی مردی نہیں کرنی آج دے مہینے جے پیغام اللہ تعالی دی تر ہوگے علیہ وآتمال طولت مدینہ قوم وآتمام طولئیکم نعمتی ورزی تو لکم الاسلام دینہ اللہ کریم نے فرمائے میرے نبی اسانتین مکمل کر جھوڑے نماز دا طریقہ مکمل روزے دا طریقہ مکمل آج دا طریقہ مکمل عبادات دے طریقے مکمل شادی دا طریقہ مکمل جنازے دا طریقہ مکمل آپ نے مرشیدے اکم دے کھوڑے دھوڑے سی اندیج کیا حرجے اندیج کیا حرجے اندیج کیا حرجے اللہ دینہ مطلبے اس سارے دین مکمل کرن دی توہین پیا کرن ہر شہدینے جھے چیڑا مسئلے دا مسئلہ بنے چیڑی شہدی ضرورت پوڑے اللہ قرآن چاہ دے فین تنازازوں تھی شہین فردو ہو اللہ والرسول اللہ پاک فرمے دے مرے لوگوں چیڑے چیڑے میلے توہینے کئی مسئلے چختلاف پہے بنے قرآن یا نبی دے فرمان رابطہ کرائے اللہ توہینے مسئلے حال فرمان فرمان ہاری شہی موجود پہلی گار آج نے خطبے دی کہ حج دے مہینے چکیڑی شہی مکمل تھا یہ چاچا بولو بولو اچھا وے بزرگو میں مرکز پھر دوست سٹیج تکھاڑ کے مرے دل آدھے آج میں آخا اللہ دی توفیق آخا میں اور ایک کو چیلنج سمجھو تواری مردی ایک کو میرے عقید دے دا اظہار سمجھو تواری مردی میری محبت سمجھو تواری مردی جیڑا دین جیڑا دین جملے ذرا اور کرے جیڑا دین عرفہ دی میدان جبریل امین کے ذریعے امام کائنات تلت مکمل رب کعبہ دی قسم اللہ دے فضل و کرم اوہو دین اہل حدیث موجود ایک کفیصد بھی شاکر نئی کی دا ساڑی زندگی دا کوئی عمل تُسا انگلی کھاڑ کے اشارہ کرو اے عمل میاں توالا اوہ دین نہیں جیڑا دین مکمل تھی اہل حکم مدرن کے پہلے اوہ عمل کے توبہ کرے سو لیکن دین اوہ من اوہ من جیڑا عرفہ دی میدان اجمان اجمان اپنی مردی این دیج کیا ہر جو این میں سوڑے ہمیں ٹی وی تھے جو پشاپ کریں یہاں ساٹھ سن میں کہے بھی جناب کروں کتی ہو بہیا دین نہیں دین نہیں دین کو مشکل نہ بڑھو یا ایک نا حفظ دین نکاح دا تُسا اگر مسئلہ چا دیکھو نبی اسے میں چھوارے تے خجور باندے چھوڑنے ہم دوچر باندے ہونے ہم کھوڑ دی طرف نوچر کواہ ہونے ہم دیتے پانچ ساتھ آٹھ باندے بھائے بھائے میاں فلانا فلانا پوتر قبول مبارک نبی اسی اوٹھی کے جیڑی شاہ کھا دی کر کھوائی کری جیڑی شاہ پیتی کر پیلائی کری سلام علیکم مبارک بات وہ ہفتہ 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 شادی ابتداء آج میندی آج منگڑی آج گنڈی آج میندی شادی جد سوٹ پیس جا 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 اگر مسلمان دین مرنی دین دے مطابق شادی کر ضروری تا اپنی برادری دے مطابق کرنی کیا کتنا سوکھا دین چوب کر پانج داب بھائی 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 دین پتری پتر پہلے شارت ہون دی کتنا سونا دی دین کو ایسا مکمل اللہ نے ایسا مکمل کی تے ہر شای آسان آسان مشکل کی ہر شای اپنی طرف بنا بنا تا رک اللہ تعالی نے فرم مرے نبی آسان دین مہار شای دین پچھو جڑی شای دل لادی آسان تو آپ روزہ آپ روزہ آل حدیث تو آپ عقیدہ جیڑا دین ارف میدان مکمل تیا سا کو پتہ ہی نہیں ہی وز دے بھائیوں دوست دور کر ہے پہلی بات اللہ تعالی نے فرم اے میرے نبی سا دین مکمل کرنی تیزے نبی کریم علیہ صلات والسلام خطبہ ارشاد پہ فرم دیان وقت تھوڑا ادرہ اور کر انہیں خطبے دے تھوڑے نقات قربان ونیا عیسی حد دا خطبہ جڑے امام کعبہ نے لیتے بجان سونیا باتان کی جنزی رسی حد دیان باتان اللہ سار عمل توفیق دے او کیا منظر ہو سی جنہ سار دنیا کٹھی ہو سی امام کعنا خطبہ دے کھڑے ہو سی آپ خطبہ پہ دے آن اپنی سواری تے بیک سواری دے او تے چڑے کھڑے آن آپ نے لوگیں کو مخاطب کر کے فرمائے آن لوگ آن میں آم نا دے لال دا پیغام ہو سکتے دوبارہ زلگی ملے نہ ملے تو آن سار ملاقات تھی وے یا نہ تھی وے ہو سکتے تُو سار دوبارہ آج تے آؤ تے میں آم نا دا لال نا ہو سکتے تو آن سار ملاقات نا ہو آج میں چھئی سکھنا ہو تو آر بچو کہیں کو خسل سکھنا ہو تو آر بچو کہیں کو غسل سکھنا ہو تو آر بچو کہیں کو روس سکھنا ہو آؤ میں آمن غلال حضر خضور انی مناس کا قوم لا اللی لا آر لگا آر 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 ہو سکھ دے آخری سان وے اور آخری سان ول ملاقات تھے ہی نہیں سکھو میرے کے دین میں کھڑا بھئی کہیں پوچھو اچھا ایک بیگال کھڑا جیڑے حاج تے کہے کھڑے ہم نبی سنگ خطبہ سن دے کھڑے سار دے دین سار سار آر آج ایسا ماند بنائی توں توں مال دی کھڑا توں تے دے کھڑا کھڑا شادیا اچھا توں میں باہر میں ایک ماند بنائی ان جیڑا مہمان نوازی جن دے زمین پہلے آل مولا مہمان نواز ہونا جن دے زمین جٹا کی ہوں پہلے آل کرنا جیڑا ہٹی چلا وے آؤ پہلے آل منا پیچھے ہٹی لیں ہی مست ناب کھڑا آج 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 حافظہ توں تیرے دیم میں توں مسید سنبھال باقی ایسا جار سارا کام جانے سارے آل مل سکھو میرے کے دین ہو سکتے ساری ساری ملاقات ناؤ وَلْنَبِي کریم علیہ السلام نے خطبہ رشاد فرمائے آپ دے خطبے جان قربان آپ دے مٹھے بولے جان قربان کتنی سونی بات مہین دود مہمان ہم جناب رسول دین پورا تریویس سال اللہ مکمل کرائی کھڑے ہم نبی پاک جیڑے دین کو مکمل کرن دی خاند شہیر دی لوگا پتھر پرداش کرنے پاک جیڑے دین کو مکمل کرن خاطر مکہ جوڑ کے ہدرت کرنی پاک دین مکمل میرے نبی سعیدہ منظر کیا ہوسی نظر پھیلی اس نے کیجرہ بڑا کٹھو سی تھونی آ آپ نے فرمائے سنو جی اللہ دی نبی فرمایا اِن بلد محاذا وفی شار محاذا اے حج خیل مرہ لیو میں آمنہ دی لال دی نصیح زیوے اللہ پاک نے تین مکمل کر لی تھے لیکن ایک بات یاد رکھ ہے تین جیڑا مکمل ہیں اندہ خلاص ہیں لوگ اندہ مال تو اندہ حرام ہیں لوگ اندہ خون تو اندہ حرام ہیں اپنی مرزین اللہ سلح جاؤ جاؤ لوگ اندہ قتل کر رہے ہو نہیں نہیں لوگ اندہ خون وہا نا تو اندہ حرام ہیں آج دے بعد ایک دو جیدہ خون نہیں وہا نا آج دے بعد ایک دو جیدہ جیدہ جان نہیں گرنے آج دے بعد ایک دو جیدہ مال نہیں کھانا یاد رکھائے ایک دو جیدہ مال بھی حرام اللہ نے جیدہ دین مکمل کی تے دین دا پہرام خون حرام اصلا خون ہی بڑے ہیں کہیں کوئی جیدہ ماری ودہ جلے پتہ لگے بھی ساری گھر علی پیٹ نہ لے پتہ لگے بھی دھی ہے وطرہ چار مہینے دے بعد جاندے جی کو کچھا پریشان آدھے اتنے شودہ ہی جیتنا بیٹھے بیٹھے یہ جڑے دیہاتیں چکسر گاٹکار بیٹھن انہ دی کمائی میں کوئی پچھے انجین ساکھو پیسے ساکھو پیچھے کام کرنا پندے ٹھیکا لینے یا بوتر لینے ترائی چار میں نے بال کڑ دیں میں کہ اللہ پاک دی راز گی اے قتل پیو بھی کاتل ما بھی کاتل داکتل بھی کاتل تے زلحاج دے مہینے عرف میدان نبی پاک نے خطوہ لیتا آپ نے فرمایا اے میاں خون حرام قتل نہیں کرنا خبر دارہ اگر خون مار مار زنگل مرے چھریاں چاکو مار بنگ دین خون وحی پہ کیا فیدہ زلحاج دے آم دا کیا فیدہ حاج دی خطوہ دا جنہ ساکو زلحاج سمید آیا خطوہ حاج سمید آیا نبی پاک نے فرما بابا خون حرام ہے آج دے بات کہیں دی رات نہیں وہا منی تے کہیں کو تکلیف نہیں دے بھنی تے آج دے بات کسا لوگ ہیں نہ مال ہی نہیں کھانگ نا اگلی گال سن نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلے نمبر دے اُتھے حکلو جیدہ خون حرام جیدہ بندہ دی میدہ خون چکر اللہ قرآن جا دے ومی اکت المؤمن مت تام در فجدہ اوہو جہنم خالدن فیہا وغاذب اللہ علیہ ولانہ وقعت لہو عذاب عظیم سورة نان سورة نسا جیڑا بندہ جان کے قتل کرے سی جان کے کہیں کو قتل کرے سی چتی مرضی لکے ودا چتی مرضی چھپے ودا اللہ دے جیول سالک آزی فجزا اوہو جہنم ایدہ ٹھکانا جہنم دی بھاؤ سی خالدن فیہا اے ہمیشہ اوہو دے اندر رازی وغاذ بللا ہو علیہ ایدے اوٹے اولادہ غزب نازل تھی دا رازی تے دے وستے ودا زاب ہو سی تے نمبر ڈو مال بھی نہیں کھانا اگر تسا مال چا کھانا اللہ قرآن جا دے جا تا گلو اموال قوم بین قوم بل بات لے غلط طریقے نال تسا لوگ نمال تے کب سے نمی کر جا جا چوری کر مال کم مانا غلط طریقے تکیٹی کر مال کم مانا غلط طریقے تھی بھی دا ہا کھا کے مال کھا مانا غلط طریقے اللہ دے اللہ دے نبی نے خطبہ دیتا اے لوگ آج دے بعد ہی دلوجہ دا خون بھی حرام تہ دو جے دا مال بھی حرام مولی صاحب جل سعودی ونیوں اتھا جڑی شا جتھا پئی ران دیئے اصلا گاجہ کھڑا آن دیں چھ بھینے چھٹی کر کے چھٹی 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 کمال پہ بیان کرنے دیو یا گلہ کمال ہے اتھا کشے ساٹھ دکھاؤ ای اتھا ونی تا کو جھون جن تا اتھا اصلا عمر تے گئے سعودی جلے ارپورٹ تے لگ سارے پاکستانی جلے سارے کچھے یا ای جی جن دو شاہ دے ٹپاری چھو کھڑے ہو اللہ دے ملی کتاران لینا نا اچی نا بچی نا چون نا اوہو ٹپار جلے اصلا ملتان لتھیں والی میں پتہ لگ دا بھیلے دیواری کھول گئے مائے کہ ظالم اتھا قانون دی قدر کرنے اپنے قانون دی بھجا اٹھا نوے چوری کرنے ہر شاہ پئی اوہو انداز آپ ملک کرنے اید کنو ایک پہلے ایک سی ڈانڈ دا کوک تے سپرائی ڈالی جڑی گاڑی نہیں ڈالا کلی کھڑی روڈ مار کھڑی 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 اید کل پر سن سیرت اللہ خضل اللہ دے نبی دے خطبہ خار کرو لوگوں مار ایک نوجی دا حرام طریقے نہ کھڑا کرو حرام نہیں کھڑا ایم نبی دا خطبہ خون بھی حرام مار بھی حرام تو آرے کے کوئی امانت رکھے نہ کھو تو سا کہیں دا کھڑی دا حصہ آگئے ایک خطبہ اہم نکھتا ہے جیڑا خطبہ نبی مار بھی حرام خون بھی حرام عدلی بات آپ نے کیا کی تھی اللہ کل شہین مین عمر جاہلیت تاتا قدم یا موزون خبردار خبردار آج دے بات جاہلیت سارے طریقے میں آمن دلال ختم پیا کریں آج دے بات جہالت کے ناراضی جتی جتی جہالت دے سارے ختم الفقر فی الاحصاب حسب نصب فقر کرنا بھی جہالت کوئی فقر کہنا اسے وطان فی اللہ نصاب لوگیں کو قوم دے تانے مارنا بھی جہالت آج دے بات کوئی 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 نہ لگزن سارے برابرن عربی عجمی کالے گھورے رکھے پیلے چھتے سارے برابرن قوم دا تانہ خبردار کہیں تا آج دے بات یا کہیں بندے اپنی قوم تے آکڑ کی تی خبردار الہ خبردار اپنی قوم تے ناز نہیں کرنا اے میں آمنہ دے لال دا خطبہ دا پیغام تے آج دے بات کہیں کوئی قوم دا تانہ نہیں مار توں کٹا نائی توں فقی رہی توں بو چیئے توں پو لی توں سارے آئیں 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 ملک کہیں اے میرے لبی دا خطبہ آج دے بعد اپنی قوم تے فخر نہیں کرنا تے آج دے بعد کہیں کوئی چھوٹی قوم دا تانہ نہیں دیا پہلی گالے خون حرام دو جی گالے مال حرام تری جی گالے کہ آج دے بعد جہالت دا جڑا کام ہے نا او کہنا تھی سا جہلیت خون ختم زندگی پتنی وفاق کرے نہ کرے میں تو تعلیم لینا کہ تُسا آپ پس جہلیت پیار گیتا کر والا آپ نے بھی بات فرمائی فرمائے جڑا سود اینا تعلق بھی جہلیت نہ آج دے بات ختم سب تُو پہلے میں اعلان کرے میرے چاچے حضرت حباس نے جہند سود جہالہ تھا دین نہیں آج سود آم لوگیں دے گروبار لوگیں پیسہ گھنڑا گھنڑا سارے معاملات سود کے پچھنے ساری ساری معیشت سودی سارا سارا نظام سودی نبی سین فرمایا جڑا بندہ ایک در ہم جتنا سود کوئی مال کھن دے چا فرمایا چھتری دفعہ اگر کوئی بندہ بدکاری کرے زنا کرے ایک واری ترائے واری لا واری تری واری چھتری واری مو تبا مارن اللہ بغیر تکرن اللہ اتنا پرہ نہیں جڑا ایک سکھے سود کھانو اللہ بود کہ جنی بودی بات امام کھنات خود شاگ فرم حتی کہ آپ نے بندہ اپنی امام نال نکاح کرے امام نال نکاح کرنا اتنا برہ نہیں جتنا سود کھانو برہ کہ جنی بڑی تاقیل حتی کہ نبی سنگھ برمائے سود گھنڑا لیتے لانت حدیث میں دے سامنے نشاٹ بیا کرنا جڑا سود دے ویدے لانت جڑا سود جڑے سود دے کواہ بڑھ اینا دے اللہ دے لانت ای جدہ بدلہ جرہ ایک خطبہ حاج نہیں خطبہ حاج ہے کہ سود ختم ختم خطبہ حاج دے حاج دے پیغام ہے ختم خون ختم اسلام نے کیساس رکھ ہے وہ کافی ہے کہیں کو کہیں دے کوئی فلیلت رہ حتیٰ کہ نبی سی اکبی باتی کے رئیے فرمایا فتح اللہ فن لساء میرے لوگ عورتیں بارے اللہ کے در ہو یہ اللہ دیا امان تین جنہ تو دیکھ خیال کیتا کرو انہیں دے بھی حق ہے ظلم نہ کھتے کرو اپنے عورتیں لوگ تے عورتیں کو نوکر سمجھتے عورتیں کو غلام سمجھتے جو تم اپنے گھردہ سر برائیں انہ تیری عورت تیرے حق کے چاہ آگئی ہے بندہ ہو چنگا جڑا اپنی عورت دی نبی سوی فرمایا چنگا چوان تو اپنی بیوی تیرے اپنی زالدار چنگا فرمایا محمد حسول اللہ سب تو زیادہ چنگا کیونکہ میں اپنے بیوی نہ چنگا باہر میں چال ہی سلام کر گھر میں جو ہی نراز تھی عورت نے مطالق نبی سی مرمائے عورت نے چہرے تیر نمائر کر عورت تو خبت عورت کو دھت نہ دی کر عورت کو نمائے گھر وَلَا تو کب پورا بلانا کیا کر عورت کو کلھانا چھوڑیا کر عورت احترام کر عورت بادشاہ عورت نے زندگی زیوہ رہے عورت نے زندگی سکون انہ دے حقوق دے خیال کر جنی شاہر پیم پیلا جنی شاہر پام پیلا نبی سی خطبہ حجت الودا آج نے موقع عورت حقوق دسایا سادہ سادہ شادی کی تھی شادی دے بعد انہیں ڈیوٹی لانی تھی چار من جی تائم پالے ہیں وہ پھوش ہم مل کار بات بات کئی مار کا خوش نہیں پتر پرنے نے مہن گرہ کیونکہ میں بڑھ رہ تھی آیا آیا گمی شمی ہونے مال تک کوئی نہیں کل آ اپنی تھی ویسی تو پتہ لگ اپنی کی تو اپنی تھی ویسی گھا پٹھا کر رہا سی گودہ سوئر پٹھ کے شٹکے کوئی میں نیل شیئی لے ترہ بنا کے جو مہند سوال اللہ مغرب دیں پیچھو عورت بلائی گھا کٹین دی ہوا زرہ مسئلہ بنے لون میرے تلاک بھی عورت ہو زلت بھی عورت ہو تیڑے والے بھی عم تیڑی عزت تیڑے گھر بھی سر پر آئے اوندہ بھی کوئی حق اوندہ بھی کوئی حصہ اوندہ بھی کوئی مقام تے مرتبہ امر نبی پاک نے اپنے خطبے جیلے شاہ جلے سارے گالی مختصر آخر گال مرد خدرہ نبی سہی ہتھ کھڑا کر فرمائے ہاں بی دسو میں تو خوں اللہ دے دین بیان کرن دا حق کا دا کی تے یا کوئی کتنی وڑی بات میں اپنی ڈیوٹی پوری کی دی یا سارے صحابہ اکرام دے گھرن اللہ دے نبی چھڑے دشنی وے وقت دی تا دسن دا حق کدا کر دی تی وے ہک اک شاہ واضح کر دی تی وے اللہ دے نبی ازاں تو رہے تے راضی ہیں تو ساں پورا دین سمجھا دی تے میرے نبی پاک سمجھنے آسمان دو رخ کی تا ساب آدھ نسل دے کھڑے آز سارے نبی دے اکرام جو آنس ہون ہون تے آپ نے فرمائے اللہ اللہ دیکھ میں تی 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 ہوئی ذمہ داری میں پوری کر دی تی حق کدا کر دی تی میں بھا میں میں کو نبی کیوں نہیں شہید کر آنے پائے گئے بھا میں کو وطنوں بے وطن کیوں نہیں ہونا پائے گیا بھا میں کو ساریاں مشکلات کیوں نہیں پرداش کرنیاں پائے گیا اللہ بھا میں میں اپنے پھراتے اپنے چاچا ہمزادہ مسلح کیوں نہیں کروایا انہ دی بوٹی بوٹی کروائی پر تیرہ دین امانت ہائی پچھا دی تیمین اللہ انہیں کو دیکھ سارے من گھڑی آنے اللہ جڑولے کیا مطلب نہیں سارے نبی تیری بار گائج پیش تیزن اللہ میں نبی اپنی ذمہ داری پوری کر لی تی ساب آوی سارے روپ اللہ دے پاک نبی نے ساری خیر خائی کی تی ہر شئے آسان کر لی تی دنیا کائنات والے ہو خطبہ حاج والا یو تین ہو تہی کو زیور جا بناؤ تہی کو اپنی زندگی دا کانون جا بناؤ جڑا جڑا مرے نبی دی تعلیمات عمل چکرے زی میرا سود نہیں کھانا بیدہ مال نہیں کھانا خون نہیں وہاں چہلی جہاں ساری چیز ختم ختم عورتیں حقوق دا خیال کرنے ہیں تے عربی کو عجمی کو عربی کو کوئی فضیلت نہیں اللہ بے تقوی اللہ دے ہاں اوندی عزت جڑا پرہیز گار بامی و بلال حبشی کیوں دا خلاصہ نبی پاک خطبہ دا خلاصہ لوگو آپ نے پرہیز گاری پیدا کرو اللہ تو سارے مسئلے حل کرنے سی یہ مخت سر نبی پاک خطبہ حج جہند ساری اصلاح کی تھی گئی سا کو سمجھنا چاہیے تا کہ اللہ سارے مسئلے اور رست آسان کرے وما علینا اللہ بلاغ بلاغ